بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیدر خان دورانی اپنے چینل دورانی ٹائمز کے ساتھ حاضر ہوں ہمارے اس چینل کا مقصر آپٹیکل سے ریلیٹڈ کیا آپ کی نظر کمزور ہونے کے سائن کیا ہیں آپ کی نظر کیسے کمزور ہوتی ہے اس کی سمٹرمز کیا ہیں آپ نے گلاسز کو کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے سن گلاسز وغیرہ وغیرہ لیکن آج ہم اس ٹاپک سے ہٹ کے بات کریں گے آج کے ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد کورونا وائرس سے جہاں پہ پوری دنیا کی معیشت درم برم ہو کے رہ گئی ہے وہیں پہ پوری دنیا کا نظام تعلیم بھی خراب ہوا چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو دنیاوی تعلیم میں کسی حد تک جو بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے سرکاری ہو یا وہ پرائیویٹ ہو اپنے بچوں کو پرموٹ کر دیا ہے کہ یہ سال ان کا ضائع نہ ہو اور کسی حد تک یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس اقدام کو بڑا سرائے گیا ہے جبکہ اس کے برقس دینی تعلیم جبکہ مدارس بھی اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں اور دینی تعلیم جو بچے حاصل کر رہے تھے وہ گھروں تک ہی محصور ہو کے رہ گئے ہیں وہیں پہ ان کی دینی تعلیم متاثر ہوئی جہاں بھی دنیاوی تعلیم آن لائن کورسز کے ذریعے جاری رکھی جا رہی ہے وہیں پہ کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک کے آن لائن تعلیم دیتے ہیں لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر آج کی ویڈیو کا مقصد اس موضوع پہ توجہ لے دلانا ہے کہ جہاں پہ دنیاوی تعلیم آن لائن دی جا رہی ہے کیا ایسا نہیں ہوسکتا کہ دینی تعلیم کو بھی آن لائن کلاسز کے ذریعے جاری اوساری رکھا جائے چاہے وہ ناظرہ ہو حبز ہو اور آحادیث کی کتابیں ہوں یا دوسری دینی تعلیم میری درخواست تھے ان لوگوں سے جو دینی تعلیم دینے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں چاہے وہ قاری حضرات ہیں علماء ہیں یا دوسرے ایسے مخیر حضرات جو ان کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دیتے ہیں ان سے ترخواست ہیں کہ ایسے سوفٹ ایر بنائے جائیں اور آن لائن کلاسز کا اجرا کیا جائیں کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا یہ سال ضائع نہ ہو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور سب سے بڑی بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے نیچے سبسکرائب کا آپشن آ رہا ہے وہی پہ بیل بٹن آپ دبائیں گے کہ آپ کو ہماری نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کا بہت بہت شکریہ